حضرت فرماتے ہیں ایک ملتبہ ایک مریض کے گھر میں گیا تو ایک جگہ قرآن شریف بھی طاق کے اندر رکھا ہوا تھا وہ کرتے نہیں کرتے مکہ کی بھی تصویر لگا دی مدینے کی بھی تصویر لگا دی اور کونے میں ایک رنڈی کی بھی تصویر لگا دی اور ٹی وی کو بھی رکھ دیا حضرت جب گئے بڑی عجیب اگری بات حضرت نے انداز پر پائی اور وہی کچھ نیاچ اور وہی کچھ مخاولہ آج ہم اپنے دکانوں میں کر رہے ہیں ایک طرف خدا کی رحمت کے آنے کے لیے ان راستوں پر نوئنٹری کا بورٹ ہم نے خود لگا دیا نماز نہ بڑھ کر تصویریں لگا کر جھوٹ بول کر جھوٹی خزنے کھا کر کام والوں کے ساتھ ظلم کر کر ستم کر کر حیال السلام حیال الفضاء کو دھتکار کر ہم نے نوئنٹری کے بورٹ لگا دیئے مسجد سے رحمتِ آنی تھی ہم نے نوئنٹری کا بورٹ لگا دیا نمازوں کے اوقات میں تاربار کو کر کر مغلوق سے خدا کی رحمت کے فیصلے آنے سے رنڈی نمہ لڑکی کو رکھ کر ہم نے نوئنٹری کا بورٹ لگا دیا ایک طرف بورٹ بھی لگا دیئے ہیں اور ایک طرف آمیلوں کے ساتھ جا کر پلیچے لیتے ہیں نارل لیتے ہیں لیمون لیتے ہیں سامنے والے کا دکان بند ہو جائے سامنے والے کا جران قتم ہو جائے میں بادشا بن جاؤ میں وقت کا خارون بن جاؤ میں دجال بن جاؤ اللہ کی قسم میرے بھائی خدا رحمت کو روض لے کسی آمیل کا تعوید کسی آمیل کا پلیتہ نارل بندی خدا کی رحمت کو متوجہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی یہ دیتے رکھ لے دنیا بھر کے آمیلوں کے قابل سلا جاؤ دنیا بھر کے تعوید پلیتے لے لے خدا کی رحمت کا مقابلہ دنیا بھی کوئی تعوید نہیں کر سکتی میں تجھے آپ بتاتا ہوں آمیل تجھے بتاتا ہوں نہ کسی گدہ نشیم کے ضرورت نہ کسی سیروں گرشت کے ضرورت نہ کسی آمیل کے ضرورت نہ کسی سکلی اور ولوی آمیل کے ضرورت آمیل تجھے بتاتا ہوں اللہ کے حلیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کون خسر کون بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی زندگی کو برواد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں کون بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی کچھ حالی وہ دیکھنا نہیں چاہتا تاغیروں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کچھ حالی کس کو کہتے ہیں کچھ حالی کہتے ہاتی ہے اللہ کے حضیر اقاق آخار دعالم جناب محمد و رسول اللہ صاحب علم نے حضرت علی کو ایک نسخہ بتایا نسخہ یاد رکھ لینا اپنے بھائیوں کو بتا دینا آنے والی نسلوں کو بتا دینا اللہ کی خطب بری دنیا کے آمیر تاغیر گلٹہ پنیتا کرنے والے ایک طرف میرے اور آپ کی آخا کائنات کے مولا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے ایک طرف وہی چیزے اپنے کامات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہو کو پر بھائیر کے علی کاربار میں خیر و برسکت لانا چاہتے ہو آپ تاغیر دے سکتے تھے آپ بندی دے سکتے تھے آپ قد لکوا سکتے تھے تاریمت دھوک کر دے سکتے تھے انگلیوں کے اشاروں سے چاند کے دو سکتے ہو سکتے ہیں اللہ کی حضم آپ کے تھوک کے ذرے میں زمین اُبل کر اپنے خزانے دے سکتے تھے نہ تو تھوک دیا نہ تو دن کا پانی دیا نہ تاویز دیا نہ پنیتا دیا فرمایا کہ علی کاربار میں خیر و برسکتانا چاہتے ہو تو فجر کی دو رسال سنتِ گھر میں وضو کر کر پر سکتایا کرو یہ لکھ کر رکھ لو گزہ کوئی تاویز نکال دو لیمو کو نکال دو پھید دو ناہر کو نکال دو پھید دو بندیتوں کو نکال دو پھید دو آقا کی جیہویی بندی اپنی زندگیوں میں لاؤ اگر آپ فجر کام پڑھیں گے راب کے دو دو سائی سائی تک ہم تیوی کو گھورتے رہیں گے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے فجر کی نماز میں خدا مند خدود کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے حضیبِ صاحب صلی اللہ نے فرمایا اے اللہ میری امت کی دعا ہے خیر و برکت نسید فرما والے سے آپ کا دکان بارہ وجہ چلتا ہو دوسرا نسخہ ایک نسخہ فجر کی دو سنتِ جھر نے پڑھنا دوسرا نسخہ یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لیت کا ٹھاپ نہار پیٹ چلتا نہیں کپڑے کی دکان نہار پیٹ نہیں کپڑا لینے نہیں آیا دودھ کا کاروبار شکر کا کاروبار چائے کے پتے کا کاروبار ٹماٹو کا کاروبار سوا صویرے چلتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ انہاں کہہ بیر پاک صاحب صلی اللہ نے ان کو کہا پندو والے کو دودھ والے کو لڑی نبی کا نسخہ قیامت سکتے آنے والے ہر کاروباری کے لیے ہے مانو تو کامیاب ہوگے نہ مانو گے تو دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی ماننے میرے بھائی کامیابی اسی میں ہے یہ کپڑوں کی جو ہے گاروٹ کی دکان چلتی ہے جا اتنا نار پہ ڈانکول نکو دنیا کا نکو ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں آقا کی رضا چاہیے ہمیں آخرت چاہیے آقا کی بات پر یقین ہے فجر کی نماز پڑھیں اپنی دکان میں آئیں یہ سوچ کر کہ آقا نے اس امت کی صبح میں خیر و برکت کی سوا تھی رہے اے آقا آپ یہ دعا کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں آئیے یاسین پڑھئے صورت الواقعہ پڑھئے دعا کی جئے خیر و برکت کی دکان بند کر کے چلے جائیے آخر بھی بارہ کو کھولنا ایک کو کھولنا سنت ادا ہو گئی اس سنت کی ادائیتی کے سفتے میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کو گئی ہے دریائے چلا دیں گے اللہ حضرت عبداللہ علیہ مطعود حضی اللہ تعالیٰ نو کا اتقال ہونے لگا ایک خوبی کولی نہیں دو نسخے ہو گئے ایک نسخہ پجر کی سنت دھر میں پڑھنے کا دوسرا نسخہ پجر کے فارن بات اپنی دکان کو کھولے سورہ یقین پڑھے صورت الواقعہ پڑھے سنہ نہیں آتا کسی کو پڑھ کر سنے اللہ سے دعا کرے مولا نہ دکان سے کچھ ہوتا ہے نہ کاربار سے کچھ ہوتا ہے نہ دولت سے کچھ ہوتا ہے اے اللہ میرا یقین اگر ہوگا تو آقا کی دعا کے سکتے میں میری دنیا بنے گی میری آخرت بنے گی آقا نے دعا فرمائی میری امت کی صبح میں قیر و برسد دے مولا اس دعا کی بھیچ مانتا ہوں میری زندگی میں قیر و برسد دے تیسرا نسخہ حضرت عبداللہ عزی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہونے لگا تو حقیق وشی دنیاوں سے رخشت ہونے لگے جنہیں کچھا حضرت لڑکیوں کی فکر نہیں اولاد کہ ہم نہیں آپ کو ایک پوٹی کوڑی نہیں بچوں کی شادی کا کیا ہوگا ان کے کاروبار کا کیا ہوگا کالس کے ارمیشن کا کیا ہوگا گھر کے بھارے کا کیا ہوگا دکان کے اروانس کا کیا کجلی سکر نہیں میرے بھائی لکھ کر رکھ لے حضرت عبداللہ عزی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی سکر نہیں آرام سے پا آرام سے جاؤں گا میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ سکا دیا ہے جب تک پڑھتے رہیں گے فخر و فاخہ ان کے قریب سے بھی نہیں بچ کے گا سورہ واقعہ کی کلاوت صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ کرے اللہ کی ختم کبھی غریب آپ کی زندگی میں نہیں آتا کی مانے نبی کے اس نسخے کو مانے تم نے کینرہ بیان کو مانا تم نے رزر بیان کو مانا تم نون پر ایمان لائے ہو سود پر ایمان لائے ہو حضرت عبداللہ علیہ مصعود رضی اللہ اس تجربے پر عمل کر دیکھیں آپ دین نسخے ہیں چوتہ نسخہ بتاؤں جب آتے ہیں آپ ناشتہ کر کر تو جان نہیں ظاہریتی بات ہے کوئی آدمی ناشتہ آئے گئی گندے موں سے نہیں کر لے گا سنجا کرتا ہے موحاد ہوتا ہے جو موحاد ہوتا ہے وہ وضو کر لے وضو کرنے نے عباب گھر کی امی جان دیگم صاحبہ بہن صاحبہ دستر خان ایسے ہی نہیں لگ جائے گا کہ یہاں جو ہے بٹن دبایا دستر لگ گیا روٹی کے پکنے میں وقت لگے گا سالن کے گھرم ہونے میں وقت لگے گا دستر خان کے بچھنے تک مو دھونا تھا وضو کر لیا دستر خان میں بیکار بیٹھ سکتی دنے کے بجائے چار رکعات جو ہے چار کی نیت سے تُو پڑھ لے اللہ کی قسم اللہ کی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ دیلی تیرے باپ اور میرے باپ کی زمانہ جوٹی ہو سکتی ہے پولیس کمیشنل کی زمانہ جوٹی ہو سکتی ہے جد کی دیہوی زمانہ جوٹی ہو سکتی ہے آقا نے پرمایا دین کے شروع حصے میں جس نے چار رکعات چار کی نماز پڑھ لی اللہ فرماتے ہیں بندے تو میرا ہو گیا اب تیری ضرورتوں کو پورا کتا میرے ذمہ ہو گیا یہ دو چار نسکے ہیں میرے تھائی نہ تجھے سیزگر کا طہارہ نہ تجھے کیوی میں ہیچ دینے کا سہارا پھر کل کا جن تو ملہ کے پاس اگر ملہ مر بھی گیا کمر کے پاس آ کر شکریہ دا کرے رہا ہاں مولانا ہم مانوریوں کے لیے جیتے تھے ہم خردداروں کے لیے جیتے تھے ہم بھیلی کا فیت مار کر ان کے فیت کو پاگتے تھے میرے بھائی راحت والی زندگی آتائش والی زندگی آرام والی زندگی گزارنا چاہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سریعے پر کاروبار کر تیرے لیے سادتیں تیرے لیے خوش قبریاں تیرے لیے بشارتیں تیرے لیے سیو برکت کی جو ہے دعائیں نبی نے کی ہیں اور اس کے ستر سے زیادہ دربادیں اللہ نے صرف کاروبار میں رکھی ہے تیارت کے اندر رکھی ہے اگر ہائندہ ان بغتائی